ایک بھائی نے فرمایا کہ اگر حالت حیث میں خدا خاصتہ زوجہ سے قربت ہو جائے تو اس کا کیا کفارہ ہے سب سے پہلے یاد رکھیں نص قطعی سے ثابت ہے کہ جب صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو سرکار نے شاہد فرمایا کہ اس حالت میں عورتوں سے دور رہو قرآن کا حکم بھی یہ ہے گویا کہ اس حالت میں زوجہ سے قریب ہونا یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے تو پہلے دور میں اس پہ کفارہ تھا بعد میں منسوخ ہو گیا تو اب آپ کو کوئی کفارہ نہیں ہے اس پہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لیکن ندامت کے ساتھ شرمندگی کے ساتھ روتے ہوئے اور تھوڑا سا تکلف کر کے توبہ کریں مثلا تازہ غسل کریں دو رمیہ بیوی خوشبو لگائیں دو رکھت صلات و توبہ پڑھیں اس کے بعد رو کر اللہ کی بارگاہ میں ارز کریں کہ یا رب دے کریم خواہشات نفسانی کے تابع ہو کے ہم صبر نہ کر سکے اور گناہ ہو گیا ہمیں معاف کر دیں اور اگر چاہیں تو اچھا ہے مستحبے تھوڑا بہت صدقہ کر دیں اور یہ صدقہ آپ کہیں پہ بھی دے سکتے ہیں کسی غریب کو دے دیں مسجد میں دے دیں کسی دارے میں دے دیں تو آپ دے سکتے ہیں تو انشاءاللہ زوازل یہ گناہ معاف ہو جائے گا اور آئندہ کبھی بھی ایسی چیز نہیں ہونے چاہیے دیکھیں کہتے ہیں کہ کوئی جمعہ رات کو فوت ہوا اور جمعہ کے دن اس کو دفنایا گیا تو کیا جمعہ کے دن اس کو جو مرنے کی فضلت ہے وہ حاصل ہو جائے گی کہ نہیں کیونکہ جمعہ میں قبر میں گیا تو آپ کے سوال سے دیکھیں نتیجہ ظاہر ہے کہ جمعہ کے دن فوت ہونے کی فضلت ہے یہ دفنانے کی وجہ سے فضلت کا کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ ایسے معاملات ہیں کہ ان میں قیاس کو دخل نہیں ہے کیونکہ جو بھی عبادات کے معاملات ہوتے ہیں عبادات کا تعروف ہوتا ہے یہ آخرت کا ثواب ہے آخرت کا عذاب ہے اس کو قیاساً کوئی بھی ثابت نہیں کر سکتا حتیٰ کہ اگر کوئی صحابی بھی آخرت کے معاملات پر اپنے پاس سے کلام کریں بظاہر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب نہ کریں تو ہم یہی کہیں گے کہ انہوں نے ضرور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر ہی اس کو بیان کیا ہے کیونکہ کوئی صحابی قیاساً اپنی طرف سے ایسی چیز بیان نہیں کر سکتے ہیں تو لہٰذا حکم اس میں یہی ہوگا کہ جمعہ کے دن اگر فوت ہوتے تو فضلت پاتے ہاں یہ ہم حسنظن قائم کر سکتے ہیں کہ جمعہ میں قبر میں گئے ہیں خصوصی کرم فرمائے گا کرنے کے لئے بکرے کا کالہ ہونا ہی ضروری ہے جی نہیں بلکہ صدقے کے لئے تو بکرہ بھی ضروری نہیں ہے لیکن ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہم جب خون بہاتے ہیں یعنی زباہ کرتے ہیں تو اس سے اللہ تبارک پہ تعالی کی بارگاہ میں قربانی پیش ہوتی ہے اور برکات حاصل ہوتی ہیں تو بہرحال بکرہ کوئی لازم نہیں ہوتا سبتہ کرنے کے لئے اور بکرہ کریں تو کالہ ہونا ہی کوئی ضروری نہیں ہے یہ ہمارے ہاں مطلب کچھ چیزیں عاملین نے کچھ قیودات نکال دی ہیں کالہ ہونا چاہیے اور بکرہ ہی ہونا چاہیے اب گائے کیوں نہیں کر لیتے بکرہ ہی ہونا چاہیے یا دمبہ کیوں نہیں کر لیتے یہ قیودات ہماری اپنی ہے ان کی کوئی پابنتی شریعت نے نہیں مقرر کی اور اگر کوئی ان کو لازم اور ضروری سمجھ کے نہیں کرتا تو بہرحال ہے جائز میں اس کوئی ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں لیکن یہ سوچنا ہے کہ کالہ بکرہ ہی کریں گے تو صدقہ بنے گا اور اس کی وجہ سے بلائیں دور ہوں گی یہ ایک منفی خیال ہے بلکہ صحیح میں آپ کو یہ ارز کرتا ہوں اگر آپ ایک بکرہ کاٹ کے صدقہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں بکرہ مثال کے طور پر دو ہزار کا ہے مریل بکرہ لے لیں آپ دو ہزار دھائیزار تین ہزار کا کر لیں چلیں تین ہزار کا بکرہ لینا چاہتے ہیں اور ایک غریب مسلمان ہے جس کو تین ہزار کیش کی شدید ضرورت ہے تو آپ کا بکرہ کاٹ کے غریبوں میں تقسیم کرنا یہ کم درجہ رکھے گا کیش دینا زیادہ افضل ہوگا یوں سمجھ لیجے کہ جس صدقے سے کسی محتاج کی محتاجی دور ہوتی ہو اس کی ضرورت پوری ہوتی ہو وہ صدقہ سب سے افضل ہوتا ہے اب اس بھائی کو چاہیے پیسہ اس بچارے کو علاج کروانے کوئی مسئلہ ہے آپ نے بکرہ کاٹ کے اس کو گوش پکڑا دیا ہاتھ میں لے ہوئی تو اس بچارے گوش کیا کرے گا اس کو تو گوش کھانا ہی منع ہو ڈاکٹر نے کہا گوش نہیں کھائیں گے آپ نے غریب کو دے دیا گوش لے جاؤں گے تو پھر وہ یہ کرے گا کہ جا کے بیج دے گا اس کو کسی دکان پر تھوڑے بہت پیسے آ جائیں گے اس سے بچارے علاج کی کوشش کرے گا تو بہتر یہ ہے کہ پھر اس کو بکرہ دینے کے بجائے آپ پیسہ دے دیں کیش یہ آپ کی ہزار ہا بکرے سے افضل ہوگا کیونکہ جو غریب کی ضرورت پوری کریں وہ صدقہ افضل ہوتا ہے امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے ایک مختصر سے بریک لیں گے ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے ہماری اپنی ہے ان کی کوئی پابنتی شریعت نے نہیں مقرر کی اور اگر کوئی ان کو لازم اور ضروری سمجھ کے نہیں کرتا تو بارال ہے جائز میں اس کوئی ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں لیکن یہ سوچنا ہے کہ کالا بکرہ ہی کریں گے تو صدقہ بنے گا اور اس کی وجہ سے بلائیں دور ہوں گی یہ ایک منفی خیال ہے بلکہ صحیح میں آپ کو یہ ارز کرتا ہوں اگر آپ ایک بکرہ کاٹ کے صدقہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں بکرہ مثال کے طور پر دو ہزار کا ہے مریع البکرہ لے لیں آپ دو ہزار ڈھائیزار تین ہزار کا کر لیں چلیں تین ہزار کا بکرہ لینا چاہتے ہیں اور ایک غریب مسلمان ہے جس کو تین ہزار کیش کی شدید ضرورت ہے تو آپ کا بکرہ کاٹ کے غریبوں میں تقسیم کرنا یہ کم درجہ رکھے گا کیش دینا زیادہ افضل ہوگا یوں سمجھ لیجے کہ جس صدقے سے کسی محتاج کی محتاجی دور ہوتی ہو اس کی ضرورت پوری ہوتی ہو وہ صدقہ سب سے افضل ہوتا ہے اب اس بھائی کو چاہیے پیسہ اس بچارے کو علاج کروانے کوئی مسئلہ ہے آپ نے بکرہ کاٹ کے اس کو گوش پکڑا دیا ہاتھ میں لے بھی تو اس بچارے گوش کیا کرے گا اس کو تو گوش کھانے ہی منع ہو ڈاکٹر نے کہا گوش نہیں کھائیں گے آپ نے تو غریب کو دے دیا گوش لے جاؤ تو پھر وہ یہ کرے گا کہ جا کے بیج دے گا اس کو کسی دکان پر تھوڑے بہت پیسے آ جائیں گے اس سے بچارے علاج کی کوشش کرے گا تو بہتر یہ ہے کہ پھر اس کو بکرہ دینے کے بجائے آپ پیسہ دے دیں کیش یہ آپ کی ہزار ہاں بکرے سے افضل ہوگا کیونکہ جو غریب کی ضرورت پوری کریں وہ صدقہ افضل ہوتا ہے امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے ایک مختصف یہ کوئسن کیا تھا کہ اگر لڑکیوں کے مناسب رشتے نہ آ رہے ہوں اور والدین اس وجہ سے ان کے شادی نہیں کرتے تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ دیر کرنے کی وجہ سے خود بھی گناہگار ہو رہے ہیں اور یہ لڑکیاں بھی گناہگار ہو رہی ہیں کہیں بنا کہیں ان کا رشتہ کر دیں دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس کے لحاظ سے یہ بات ٹھیک بھی ہے اور کچھ باتوں کے لحاظ سے یہ غلط ہے ایک تو یہ ہے کہ رشتہ ہی ایسا آیا جس میں زیادہ خرابیاں ہیں اور اچھائیاں کم ہیں ایسی صورت میں تو یقین اسی بات ہے کہ اپنے بچی کو کوئی ایسی کسی کے حوالے نہیں کر سکتا مثلا شہر لڑکا جو ہے وہ کافی زیادہ عمر کا ہے یا بد اخلاق لوگ ہیں اس طرح کمائی مشتبے ہے اور اسی طرح خاندان بہت بڑا ہے کہ بچی وہاں جائے گی تو کام کر کر کے تھک جائے گی ایسی صورتحال ہے اور اچھائی بس یہ ہے کہ مطلب گھر بہت بڑا بنا ہوا ہے اور پیسے کے روانی بہت زیادہ ہیں تو یقین اسی بات ہے کہ باقی امور کو اگر دیکھا جائے تو اس میں بچی کے لئے نقصان کے پہلو ایسی روک لیا کوئی حرج نہیں ہے اور ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ رشتہ بہت اچھا ہے لیکن اپنے رکائمنٹ ہم خود بڑھا لیتے ہیں کہ نہیں الگ مکان بھی ہونا چاہیے نہیں یہ چیز بھی اگر ہو تو پھر اچھا ہوگا بھئی گاڑی نہیں ہے ان کے پاس فلا چیز نہیں ہے اور اس میں اچھے اچھے رشتے ہم چھوڑتے چلے جاتے ہیں بس یہ دونوں کے اوپر فیصلہ آپ کر سکتے ہیں اگر تو انتہائی غیر مناسب رشتے ہیں جن میں اکثر نقصان یا خرابیاں ہیں اس میں بچی کو سو سال بھی بٹھایا جائے نہ ماں باب گناہ گار ہوں گے نہ بچیاں گناہ گار ہوں گے وہ ہماری بچیاں ہیں کوئی بھیڑ بکریاں نہیں ہیں کہ کسی کے بھی حوالے کر دیں اور وہ ان کے ساتھ جیسے بھی معاملہ کرتا رہے سوچ سمجھ کے والدیں نکاح کرتے ہیں اس صورت میں کوئی گناہ کا پہلو نہیں ہے لیکن اچھا رشتہ ہے لیکن بہت زیادہ اچھا ہونا چاہیے تو یہ اچھے اچھے رد کرتے رہتے ہیں پھر بعض افتحصہ ہوتا ہے کہ اچھانا بند ہو جاتے ہیں پھر ان سے بھی کمدر رشتے پھر آتے ہیں ان کو دینا پڑتا ہے یہ جو آپ کر رہے ہیں اس میں والدین گناہ گار ہیں اس میں بھی بچیاں گناہ گار نہیں ہیں ہمارے خصوصی طور پر پاکستان کی بچیاں خصوصا جو بہت زیادہ پوش علاقے ان سے قطع نظر جہاں بچیاں شرم و حیاء کی پیکر ہیں اور اکثر اپنے والدین کا کہنا مانتی ہیں اور شادی بیعہ کے امور میں اپنی ذات رائے کو ظاہر کرنا بھی ان کے لئے بہت بھی معیوب سے سمجھا جاتا ہے اس میں بچیاں کیوں گناہ گار ہوں گی کیا بچیاں عالم بغاود اٹھا کے کوئی بھی رشتہ آئے خود خود جائیں وہاں ساس اگر سامنے آگئی اور لڑکا آگئی ابھی میں شادی کرنا چاہتی ہوں والدین کریں نہ کریں کیونکہ میں گناہ گار ہو رہی ہوں ایسا تو نہیں کر سکتی تو اس لئے بچی تو کسی بھی حال میں گناہ گار نہیں ہوں گی اس صورت میں سرپرست گناہ گار ہوگا جو خام خام اچھے سے اچھے رشتے کی تلاش میں مناسب رشتوں کو رد کرتا جارہا اور بچیوں کے عمر بڑھ رہی ہے اس میں گناہ کا پہلو بلکل ہو سکتا ہے لیکن اس میں بھی اس صورت میں ہوگا یہ بھی ایک میں زمنہ نفس کر دوں کہ جب بچیاں اگر آپ رشتے نہ کریں مناسب رشتوں کو ٹالتے رہیں تو بچیوں کے گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو یہ خاص طور پر ورنہ اس میں بھی تھوڑا سا ڈیلے کر سکتے ہیں لیکن اتنا ڈیلے کرنا ہرکیز جائز نہیں کہ تقاضائے نفسانی بچیوں کا موجود ہو اور ذہن پھر بعض اوقات جب رشتوں میں لیٹ ہوتا ہے تو شیطان بہکاتا ہے دوستی کر لو فضا جگہ یہ کر لو وہ کر لو اور اس طریقے سے انسان خرابی مبتلا ہو سکتا ہے اتنی تاخر اس صورت میں بھی جائز نہیں ہوگی اب گناہ گار ہوں گے تو یہ تھوڑا اسے تفصیل ذہن میں رکھیں